تو جی آج ہم بات کریں گے جیسے کہ ہاتھ بندے کی اپنی ایک خویش ہوتی ہے چوائیس ہوتی ہے کہ ہم فلان کنٹری میں موو کریں اور اسی طرح آج ہم بات کریں گے کہ جو یورپ کا فرانس ہے وہاں پہ آپ کیسے وزٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں اور آج اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اہم انفارمیشن کہ ہم کیسے جا وہاں پہ وزٹ کے لیے سہر و تفریق کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سہر و تفریق بہت سی ایسی پلیسز ہیں جو ہم سہر و تفریق کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم وزٹ کر سکتے ہیں جنہیں ہم اکسپلور کر سکتے ہیں بہت سی ایسی پلیسز ہیں وہاں فرانس میں تو آج ہم بات کریں گے فرانس کے وزٹ ویزے کی اور آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے کمنٹ میں کریں اگر آپ کو ہمارا نمبر چاہیے ہمارا فرانس میں بھائی موجود ہے تو وہ آپ کو بالکل کمپلیٹ اس کی جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوئسٹن ہوگا کچھ تو میں بھی آپ کو آپ کو انفارمیشن دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے علاوہ کوئسٹن ہوتا ہے تو وہ بھائی آپ کو ضرور آپ کی ہیلپ بھی کریں گے جس طرح کی ہوگی تو لہٰذا میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر اگر آپ فرانس جانا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں اور آپ کے لئے سنیری موقع ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں پاکستانی چاہے ہمیں دیکھ رہا ہے انڈین دیکھ رہا ہے یا دبیش سے کوئی بھی دوست ہمیں دیکھ رہا ہے کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد فرانس موو کرنا چاہتے ہیں آپ ڈریکٹ اگر اپلائی کریں گے تو آپ کے ڈریکٹ چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب کم ریشو میں چانسز ہوتے ہیں جا تو آپ سکتے ہیں اور یہ ویزا آپ کو ایک منس کے اندر اندر یہ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ گرنٹی سے کیسے آپ جا سکتے ہیں یہ اگر کوئی ہماری یورپ کا کوئی بھی کہیں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ میں بتائیے کہ اگر وہ ویزٹ کے لئے یورپ جانا چاہتا ہے اور فرانس موو کرنا چاہتا ہے تو بیسٹ آف لکھ کہ آپ وہاں پہ ایزلی اور پراپر ایک جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پراپر گرائیڈ لائن اور مکمل گرائیڈ لائن بتاتا چلوں کہ آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کون کون سے کام کرنے ہوگے اور کون کون سے آپ کو چیزیں ہیں جو فالو کرنے ہوگی اور آپ ایزلی وہاں پہ موو کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے اگر بات کروں کہ آپ کا جو کورنگ لیٹر ہوتا ہے وہاں کا ایک جب ہم اپلائی کرتے ہیں کورنگ لیٹر آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو پاسپورڈ ہونا ضروری ہے آپ اگر پاکستانی ہیں کہیں سے بھی ہیں تو آپ کا ویلڈ جو سکس منت ہے ہونے چاہیے کہ آپ کے ابھی بچے ہوں تو دن آپ کا جو ویلڈ پاسپورڈ ہے وہ آپ نے اور اس کے بعد ٹو پکچر ہے جو آپ کی پاسپورڈ سائز ہونی چاہیے آپ نے سیم بہی طریقہ آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے فرانس کی جو مین ویب سائٹ ہوگی وہاں اس کا لنک بھی ہم ڈسکریپچن میں دے دیں گے وہاں پہ آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کو لیٹر ملے گا وہ ایک ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں وہاں پہ آپ نے دس یورو جو ہیں وہاں کے وہ آپ نے پی کرنے ہے تو وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے کہ آپ کو فلان دن امبیسی جانا ہوگا تو اس دن آپ نے امبیسی جانا ہے امبیسی جانے کے بعد وہ آپ کو آپ کا جو اریجنل ڈاکومنٹ ہوں گے وہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں گے اس کے علاوہ جو اریجنل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیں گے سیم پروسیس ہے اس کے بعد امبیسی آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اگر میں جا رہا ہوں فرانس میں تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کون سی جگہ جا رہے ہیں یا کون سی پلیس آپ وہاں پہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کون سا ایسا جگہ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ آپ سٹے کریں گے یہ ساری باتیں آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو کون سی جگہ جا رہے ہیں یا کونسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو آل ریڈی سے پتہ ہونا چاہیے کہ فرانس میں ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بات کی جائے اگر وہاں پہ آپ کا کورنگ لیٹر جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا آپ کا امپریشن جائے گا کہ یہ ہے اس بندے کو واقعی فرانس کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے اس کے بعد آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو یا دوست ادھر رہتا ہے تو وہ اگر آپ کو سپانسر کرتا ہے لیٹر بھیجتا ہے کہ میں آپ کو اس در وزٹ کے لیے بلوانا چاہتا ہوں تو دین آپ کو کافی ایڈوینٹیج ملیں گے جس میں آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی کافی کمی ہوگی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اگر کوئی جوب کرتا ہے تو اس سے جوب کے ریلیٹیڈ اس کو ہولی ڈی لیٹر بنوانا ہوگا جہاں پہ جوب کرتا ہے وہاں سے ایک ہولی ڈی لیٹر بنتا ہے اسے وہ بنانا ہوگا اگر کوئی اپنا کام کرتا ہے بزنس کرتا ہے تو بزنس کے ریلیٹیڈ اسے اپنا لیٹر بنانا ہوگا کہ میں بزنس کرتا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے مطلب ریساج کرنا چاہتا ہوں وہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کاروبار دیکھنا چاہتا ہوں تو اسی طرح اسے ایک لیٹر بنانا ہوگا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ بینک سٹیٹمنٹ کی تو آپ کو جو سکسٹی فائیو یورو ہیں وہ پر ڈے کے حساب سے آپ نے یہ ایسٹیمنٹ لگا لینا ہے کہ سکسٹی فائیو یورو آپ کو پر ڈے کے حساب سے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے علاوہ بات کی جائے ہیلتھ انشورنس کی تو وہ بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی آگی مست چاہیے ہوگی ویزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو ویزٹ ویزا ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس کا ہونا جو لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو سٹیفکیٹ آپ بینک سے بھی بنوا سکتے ہیں تو وہ ہونا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور آپ کو بتاتا چلو کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں یا کورنگ لیٹر بناتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز ضرور لکھنی ہے اور یہ چیز ضرور بتانی ہے اور اس کے لیٹر بنانے سے پہلے آپ نے جو کہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہوتی وہ بہت زیادہ مست ہوتی ہے آپ نے جب بھی کسی بھی کنٹری کا اپلائی کرنا ہے ویزٹ ویزا تو آپ نے ریٹرن ٹکٹ ہے وہ لازمی ایڈ کرنے کہ میں نے کونسی ڈیٹ کو اب ریٹرن پاکستان موو کرنا ہے یا انڈیا سے ہے تو انڈیا موو کرنا ہے یا کسی بھی کنٹری سے ہے تو آپ نے ریٹرن ٹکٹ کا ضرور بتانا ہے اور اپنی جو ہے سٹیٹمنٹ اتنی اچھی سے شو کرنی ہے کہ میں پاکستان میں آپ کی جتنی سٹیٹمنٹ اچھی ہوگی اتنے زیادہ چند سے دوں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اس کے پاس اتنے اخراجات یا اتنے افورڈ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ورک ویزے کی جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم بتائیں گے تو دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور ایک کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان